ویلکم بیک جی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں جو صورتحال ہے ایک طرف مہنگائی کا بہران ہے اور دوسری جانب حکومت کے جس انداز سے معاملہ چل رہے ہیں کسی طور پر مشکلات بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کراچی کی بات ہو تو کراچی کے مسائل میں بھی ہر روز اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اسی حوال سے جماعت اسلامی کا بھی ایک پرپور مارچ اور ایک ریلی کا انعقاد ہونے جاہر اس حوال سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے اس وقت جماعت اسلامی کے سینر اینما جناب نجیب ایو بھی صاحب جوائن کر رہے ہیں ذرہ نی سے جانتے ہیں کہ آخر اس وقت ہو کیا رہا ہے نجیب صاحب اسلام علیکم علیکم السلام نجیب صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے ایک طرف افرہ تفریق حالہ میں دوسری جانب حکومت کی گیر یقینی صورتحال اور دوسری جانب مہنگائی کا بڑھتا ہو توفان جانب یہی بلکل صحیح کہہ رہا ہے منیر صاحب کہ ایک افرہ تفریق ہے اور اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہونا جا رہا ہے اس وقت ایک اجتدار کی یہ جو دور چل رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں رہے اور میرے ہاتھ میں آ جائے اور مجھ سے کیوں لگیا اور تیرے پاس چلا گیا اور اس میں کومن مین کا ایک آدمی کی جذبات کا یا اس کی گزر بسر کا کوئی خیال نہیں ہے جتنی بے دردی کے ساتھ اس تانی حقوق کی پامالی اس گزشتہ دنوں میں نظر آئی ہے آج تک مجھے پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھنا پڑا ہے اور پہلے نظر نہیں آیا اس وقت آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں متواتر ہم آئی ایم ایف کے چنگل کے اندر فستے چلے گئے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے حشر دیکھا ہے جن ممالک نے آئی ایم ایف کے ساتھ اتنے معاملات کو تیہ کیا اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوئے ان کا حشر کیا ہوا اس وقت حالت ہی ہے کہ سٹریٹ بینک کے اندر ہم نے آئی ایم ایف کے ملازم کو جو ہے وہ رگایا باہے خزانہ ہمارے ملک کا جو ہوتا ہے وزیر وہ آئی ایم ایف کی آشیرواد سے اور ایمپورٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو سلسلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہر دفعہ آئی ایم ایف سے جو قسط ہمیں یعنی جو قرضہ اس کو تو قسط کا نام دے دیا جو قرضہ لیا جاتا ہے اس پہ یہ شرائط ہوتی ہے کہ ہم تیس روپے اور پہتیس روپے اور چالیس روپے بڑھائیں گے شنید یہ ہے کہ پچھلے وزیر آزم نے دھائی سو روپے فیلیٹر پیٹرول کا کوئی وعدہ کیا ہوا تھا جو اس پریشر میں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں حکومتیں چکے آئی ایم ایف کے آگے مختلف سیاسی جوابیں یہ بیٹھ چکی ہیں زانوے تلمز تہہ کر چکی ہیں اس کی وجہ سے یہ برے دن ہمیں لیکن نجیب صاحب تیس روپے کی قیمتوں کا اضافہ ماضی میں کبھی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ تو وہ حکومت ہے جو کہ کہہ رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمت تو ڈیڑھ سو روپے بہت زیادہ ہے ستر پیچھتر روپے قیمتیں ہونی چاہیے جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو آپ عجیب و غزیب قسم کے فرمولے لے کے آتے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہی وزیر خزانہ تھے جو ثابت ترین تابعی انہوں نے کیا کہا کہ آئیے میں تو کس لینے کے لیے ہمیں اتنے روپے بڑھانے ہوں گے تھی اس روپے اسی طریقے سے جو اس وقت مفتیش مائل صاحب ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنے اضافر رکم کیوں ہم سے اتنے پر لے کے آئیں گے پٹرول کی یعنی کم کریں گے لیکن یہ کہ ہم تو سارے وادے اور دعوے اپنے انہوں نے فراموش کر دیئے ہیں اور ایک اور مشیر خزانہ شبر ریزلی صاحب تو کب کا یہ کہہ چکے تھے کہ جناب ہمارا ملک تو آلیڈی دیوالیا ہے بینگرفت ہو چکا ہے صرف اعلان باقی ہے سری لنکہ کے مثال ہمارے سامنے ہیں ان تمام مثالوں کے باوجود ہم پہ ہوش کے ناکن نہیں لے رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اس استدار کے تکر میں لوگوں کو مروانے پہ اور قوم کو جو ہے پتہ نہیں کس بستی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ظن کی انتہا یہ ہے کہ صرف اعلان ہوا ہے پیٹرول بڑھنے کا اور بڑھ بھی گیا بارہ بجے رات کے بعد اور کیا الیکٹرک نے اپنی وہ صفحہ کی دکھانی شروع کر دی کہ پانچ روپے سی تیس سی یونٹ جو ہے اس نے اضافے کی منظوری بھی دے دی اور سمری بھی گزار دی تو چار روپے تیرہ سی پیسے کا اضافہ اب ہمارے ساتھ تک کے آئے گا یہ مارچ کے بلوں میں اب جو بل آئیں گے یعنی مارچ میں جتنا بھی ہم نے کنزیوم کیا ہے اس پہ اتنے اضافی بن کے آئیں گے آپ اندازہ رکھائیے کہ ایک آدمی کیا پڑھے گا لیکن نجیب صاحب بڑھنے کی قیمتوں کا معاملہ تو کالی نہیں ہے نا آج اگر ہم بات کریں تو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تیل گھی گالیں تمام تر اشیاء مہنگی ہو گئیں پھر ڈیری پروڈکٹ جتنی تھیں اس وقت ڈیری ایسوسیشنز کہہ رہی ہیں کہ ہم کم سے کم 20 سے 25 اضافہ کریں گے تو یہ اتنا بڑا جو اضافہ ہوا تو اس سے تو پورا ملک ایک دکھا جائے تو مفلوج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھئی ہل کے رہ گیا نا پورے ملک کا دارومدار آپ نے جب جن کے ہاتھوں میں چھوڑایا انہیں پاکستان سے یا انہیں فلا آدمی سے فلا کوئی جہچسپی نہیں ہے وہ سوٹ کے اوپر پوری معیشت کو چلا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اور ہم ناکیبت اندیش لوگ ہماری حکومتے مسلسل ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہی ہیں نتیجہ آپ کے سامنے اس وقت تو ایک اور بھیانت سنتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ جہاں گندوں کی جو پیداوار ہے وہ بلی طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور آپ صورت یہ ہے کہ کوئی تقریباً پیٹیس تیسر پورے ملک کا جو گندوں ہے وہ شارٹ فال ہوگا اور یہ بھی وضعی ایڈ کرتے ہیں کہ جو گندوں کی خریداری کرنی تھی بروقت وہ نہ کی جا سکی اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ اگر ایک کلو کے اوپر پیٹرول کے ریفلیکشن کے نتیجے میں دس بارہ روپے بڑھ جائیں اور اسی طریقے سے گندوں شارٹ ہونے کی وجہ سے اگر انہوں نے زخیرہ کر لیا زخیرہ اندرز نے جیسا کہ چینی چورو نے کیا تھا تو پھر حال کیا ہوگا ہمارے پاس تو ایک ایسی انارکی پھیل جائے گی کہ لوٹ مار شروع ہو جائے گی ہمیں تو اس طرح خوف آ رہا ہے لیکن نجیف صاحب اوپوزیشن تو اس وقت کئی نظر نہیں آتی اگر پارلیمنٹ کی بات کریں تو جو اوپوزیشن جس انداز سے چلائی جا رہی ہے جو اوپوزیشن رینومہ ہے اس وقت ان کا بھی ایک کٹ جوڑ ہے بڑا کھل کے سامنا آ چکا دوسری طرف اوپوزیشن میں جو آپ پاکستان طریقہ انصاف ہے یا جماعت اسلامی ہیں آپ دونوں کے درمیان بھی اس طرح کے کوئی روابط نہیں ہیں دو دن پہلے جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک مار چوہ نمائش کے مقام پہ آپ کا آفیس بھی مہین پہ واقع ہے سٹریٹ فائرنگ ہوئی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ملک بھر میں اس طرح کی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی لیکن اس وقت جماعت اسلامی نے شاید اس انداز سے سپورٹ نہیں کیا دیکھیں جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف آ چکا تھا محترم صلی اللہ علیہ صاحب نے بیان دیا کہ یہ سیاسی اظہار رائے کی سب کو آزادی ہے اور اس کو جس طریقے سے روکا جا رہا ہے یہ قابل مضمت ہے اور اسی سے ملتا جلتا بیان پوری جماعت اسلامی کی قیادت کر رہا حافظ نیم و رحمان صاحب نے ایک بھرپور انداز میں اس کو مسترد کیا جو روکا جا رہا تھا اس سارے معاملے کو اور میں تو خیر جماعت سے دفتر میں ہی بیٹھا تھا رات کو بہت سارے نوجوان ہمارے پاس بھی آئے ہماری آبادی بھی وہاں متاثر ہوئی جس طرح کی شیلنگ ہوئی دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے اب جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں سے انہوں نے بھی یہی حد کنڈے اختیار کیے وہ غالفین کو روکنے کے لیے اور اب جب یہ اپوزیشن میں آئے اب دونوں کو اقل کے داخل لینے چاہیے نا دونوں کو یہ اظہار رائے کی آزادی پرداشت کرنی چاہیے اور یہ چیزیں ایک دن کی دو دن کی ہوتی ہیں اور روکے چلے جاتی ہیں لوگ کا موقف سامنے آ جاتا ہمارے دفتر میں کوئی بیشمار لوگ آئے پریشان حال آتی جیسے متاثر ہم نے انہیں پانی بھی پلایا چاہے بھی پلایا خاطر توازو کی اور اس کے بعد گبارہ دے جا تو یہ سارے معاملات انسانی ہمدردی کی بنیاد ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں اس طرح کو سمجھ کریں اور سمجھ ہونی چاہیے اس طرح سے جب ہم ایک اپوزیشن میں رہتے میں کچھ اور جذبات کا اظہار کریں اور اقتدار میں رہتے میں کوئی اور روئی اپنائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو واضح موقع جماعت اسلامی کا الحمدللہ تھا کہ اس پرستائیت کے ساتھ اور اس طرح سے روکنا جو ہے وہ زیادتی ہے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے چنانچہ وہ کراچی کی صورتحال کے طرف آ جاتے ہیں جماعت اسلامی نے گجتہ دنوں میں بھی ایک اعتجاجی کال کی تھی اور پھر ایک اعتجاجی کال دی جاری جماعت اسلامی کی طرف سے اعتجاج کی نویت کیا ہونے جاری ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہونے جاری ہے جماعت کا جو اعتجاج ہے یہ ایک پورا عنوان ہے حقوق کراچی کا حقوق کراچی میں جماعت اسلامی کے چودہ نکات تھے اور ان چودہ نکات میں وہ تمام پاہماریاں شابین ہیں جو کراچی کے حقوق کے ساتھ رہی ہیں مثال کے طور پر مردم شماری کو گھپنا کرنا اور آدھی سے کم اس کو گھننا اسی طریقے سے جو نفسی ایوارڈ میں اس کے حوالے سے معاملے ہوتے ہیں اس طریقے سے اختیارات کی جو طویل لوٹ مار شروع کیوئی تھی پہلی حکومتوں نے تو کراچی کے پاس تو کچھ بھی نہیں باقی بچا تھا کراچی کی ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی کراچی کا نظام تعلیم برباد ہو کے رہ گیا قدیشہ تیس سال سے کوئی نیا کولیج اور یونیورسٹی کا وجود نہیں بن پایا جہاں پر نوکری کا لالے پڑے میں ہیں نوجوان جو گریجویٹ ہو کے جس طریقے سے نکل رہے ہیں وہ فود پہندے پہ اٹیشن بنا پڑھا کے کام کا اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو یہ ساری جو اس کا عنوان ہے کراچی حکوم لیکن عجیب صاحب کراچی کی ایک اور ہی بڑی جمعات متحدہ قومن پاکستان نے تقریباً کم ہو بیش اسی طرح کے مطالبات کے ساتھ تو حکومت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور آج حکومت کے ساتھ موجود ہے تو کیا متحدہ قومن پاکستان وہ معاملات حل نہیں کرا پا رہی کہ اب آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا اور سرکو پہ آنا پڑے گا یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ متحدہ جب وجود میں آ رہی تھی تو اس نے کم ہو گیش انہی بنیادی مسائل کو اپنا موٹو پر رکھا اور اس کے نتیجے میں ایک برپور حمایت حاصل کی اس لیے کہ وہ دل کی آواز تھی لیکن برقسمت ہی یہ رہی کہ متحدہ قومی ملمول کیا اس طرح کی دلہ ساری جماعتوں نے انہوں نے ان ناروں کو برائے نارا استعمال کیا اور انہی مفادات کا سودھا یعنی کوتا سسٹم ان کا بنیادی نارا تھا تو پوٹا سسٹم کا سودھا کر لیا انہوں نے اب فوریور لگ چکا ہے ابراہم حان کی گورنمنٹ نے نواز شریف کی گورنمنٹ میں دلدہ سال بڑھتے رہے اور آپ مستقیم بنیادوں پر پوٹا سسٹم یا لیکن نجید سوال تو یہ نا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ تو چند بوٹو ایک سے دو بوٹو کی موتاج ہے اگر اس وقت متحدہ قومی پاکستان کوئی بارگین کر کے حکومت سے کچھ بھی منوانا چاہے تو بہت بہت سانی منوا سکتی ہے تو کیوں متحدہ قومی پاکستان نہیں منوا رہی بدقسمتی ہے کہ اس کو تو چھے دفتر کھولنے کی فکر پڑی ہے میں تو ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کوٹا سسٹم کو ختم کروائیں آپ مردم شماری کے منظوری لے لے سب کچھ ہو جائے گا لیکن یہ کہ آپ کو تو آپ سے چھے دفتر کھولنے کی پڑی ہوئی ہے بھائی آپ نے تو سارے مطالبات کراچی کا فعضہ کر دیا بھرے بازار میں آپ کراچی کو بیٹھ کے بریف کیس لے کے بعد نکلنا شروع کرنے کی روایت آپ نے ڈالی ہے اب کیا کریں بدقسمتی ہے آپ نے نئی مرحمان صاحب اور جواز سانی کی قیادت پاس سال سے ججدویت کر رہی ہے اب اس کا منطقی رنسی جائے انشاءاللہ آئے گا آپ نے دیکھا انتیس دن کا جو دھرنا ہم نے سین اسمبلی کے آگے دیا تھا اس میں بیسک مطالبات الحمدللہ منظور ہو گئے تھے اس کے بعد اب اب یہ کاروان ہم نکال رہے ہیں مزارے قائد یہ مطالبہ کس سے ہوگا نجیب صاحب ذرا اس بارے میں واضح کر دیں کیونکہ اس وقت تو بارہ جماعتیں اقتدار میں موجود ہیں سندھ کے بات کریں تو پیپلز پارٹی اقتدار میں موجود ہے تو یہ مطالبہ دراصل ہونے کس سے جا رہا ہے حکومت سے جو بھی حکومت ہے اس سے ہمارا مطالبہ ہے تو یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی کو پورا گینا جائے کراچی کی مردم شماری کو پورا گینا جائے یہاں پر روڈ ٹرانزٹ ماس ٹرانزٹ کا نظام جو ہے وہ دیا جائے کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ روڈیں اچھی استعمال کر رہا ہے کہ ہم دیگر تمام سہولیات استعمال کر رہا ہے کراچی کی عورتیں اماؤں بہینیں اور آدمی جو ہے وہ چمچی کے اندر گھس کے بیٹھنے پر مجبور ہے تو یہ کیا ظلم ہے ہم پیچار میں فیصد سن کو دیتے ہیں بس ستر فیصد یہ قریب وفاق ہمارے ایٹیکسوں سے چل رہا ہوتا ہے تو لیکن بدقسمتی صرف کراچی دشمنی کیوں ہے نجیب صاحب ایک آخری سوال جواب دیتے ہیں پیغام کا وقت محدود رہ گیا صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا احتجاج ہوگا یا دھرنا ہوگا اور جس انداز سے دو روش قبل ایک داروان ہے طاقت کا بے درگ استعمال کیا گیا اگر ویسے ہی کچھ ہوتا ہے تو پھر جماعت اسلامی کیا تیاری ہوں گی ہم دیکھیں جی خیصی افراد ہیں ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے ہوتی ہے ہمیں ریلیاں نکالنے بھی آتی ہیں جلسے کرنے اور دھرنے بھی آتے ہیں صاحب اس ونعمل کا دھرنا یاد ہے ہم اس طرح بیٹاو نہیں گئتے حکومت کو گرا کے گئتے انتیس دن تو ہم سینڈ اسمبلی کے سامنے بیٹھے رہے ہیں حافظ صاحب تا جو اعلان ہے کہ اب ہم انتقی انجام کو پہنچا رہے ہیں اپنی اس تحریک کو اور یہ اقلا مرحلہ شروع کیا ہے یہ کاروان ہے پوری کراچی کے تمام علاقوں میں نکلے گا انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ مدارے قائد سے یہ اتوار کو شروع ہوگا میں آپ کے توسط سے پورے کراچی کے باشعور شہریوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے حقوق کراچی کی اس جنگ میں حافظ نعیم و رحمان کے ہاتھ مضبوط کریں اور آئیے تین بجے مزارے قائد کے اوپر وہاں سے انشاءاللہ تمام پہلے کراچی نکلیں گے اور اپنے ان مطالبات کو منوانے کی جدوجہد کو ایک نئے سرے سے آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکریہ جماعت اسلامی کسی نیرنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینی دور پہ اس وقت جو مسائل ہیں کراچی سے شہد کی بات کر تو مسائل کا ایک بوجھ ایک امبار سا نظر آتا ہے خاص طور مردم شماری ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت بھی کراچی کے بہت بڑی جماعت حکومت کا حصہ ہے اور ایک ایسی حکومت کا حصہ ہے جو چند ووٹوں کی موتاج ہے چند ووٹوں کی بیساکیوں پر یہ حکومت قائم نظر آتی ہے لیکن اس وقت متحدہ قومت پاکستان کا اقتدار میں ہونا اس سب کے بہوجود بھی کراچی کو اس کا حق نہ دیا جانا یہ بڑے سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں اس کے وقت مزید گفتو کریں گے وقفہ شامل کرتے ہیں وقفہ کے بعد حضر ہوتا ہے